اسلام علیکم ویوورز آج نیمزین فر ڈائیری میں ارابین پلاو یا پھر ارابین چکن ویڈ رائس کی ریسپی کے ساتھ آپ کو ویلڈم کہتے ہیں تو یہ ایسی ریسپی ہے کہ اس ریسپی سے آپ یہ پلاو تیار کریں گے تو آپ ہر قسم کے پلاو کا ٹیسٹ بلکل بھول جائیں گے تو اس کے لئے سب سے پہلے آپ نے چاول دے لینے ڈیڈ بلاس چاول دیئے تھے ہم نے بھگو دیا تھا ان کو تو چاولوں کو ہم نے صاف کر کے تو بھگو دیا تھا تو اس کے علاوہ آپ نے ہری مرچے لے لینے دو ہری مرچے لینے اور باریک باریک سا کار دیں دہی لے لیں آپ تقریباً ایک پیادی دہی ہے دو ٹیبل سپون اس میں سرکا جائے گا دو ٹیبل سپون ہے یہ سرکا اور ایک ٹیبل سپون آپ نے ادرک لیسن کا پیسٹ ڈالنا ہے جو کہ ہوم میڈ ہے آپ نے اب کتنی دفعہ بتاؤ گی ہوم میڈ ہے شوک ہی نہیں ہمیں موجود ہماری تو تو دس عدد ہم نے بادام لے لیا ان کو ہم نے گرم پانی میں بھگو کے رکھا اور الائچیاں ہم نے پانچے لے لیا کشمش لے لیا ہم نے تھوڑی سی تو پیاز ہم نے لے لیا تھے دو میڈیم ان کو ہم نے باری کاٹ لیا تو ان کو ہم نے براؤن کرنا ہے چکن کے ہم نے بڑے پیس لیا ہے دو لیک پیس ہیں اور تین دوسرے پیس ہیں تو پیاز ہم نے آئل میں ڈال دیا ہے ان کو ہم نے اب براؤن کرنا ہے تو پیاز اپنا کلر چینج کر رہے ہیں ان کو تھوڑا اور براؤن کریں گے اور پھر ہم نے پیازوں کو جو ہے وہ نکال لینا تو یہ دیکھیں یہ براؤن ہو گئے ہیں ڈارک براؤن ہو گئے ہیں ان کو ہم نے نکال کے تو ایک سائٹ پہ رکھ لیا ہے اب ہم نے اسی آئل میں چکن ڈال دیا ہے اور چکن کو بھی ہم نے ہلکا فرائے کرنا ہے چکن بھی ہمارا فرائے ہو چکا ہے اسے ہم نے دہی شامل کیا ہری مٹچے شامل کر دیں ادرک لیسن کا پیز ہم نے ڈال دیا ایک ٹیبل سپون اس میں جائے گا دو ٹیبل سپون بھر کے ہم نے وائٹ وینگر ڈال دیا ہے اور نمک ہم نے ڈال دیا ہے ٹیسٹ کے کارڈن تو ان سب چیزوں میں اب چکن کو پکنے دینا چکن جو ہے وہ دہی میں ہی کل جائے گا دہی اور چکن نے کافی اپنا پانی چھوڑ دے اسے میں چکن کو پکنے دیں گے ہم اس میں اپنا کلر چینج کر لیا ہے کافی سارا یہ پک چکا ہے اس میں ہم نے اب بادام اور کشمش شامل کیا ہے بادام بھی گھوکے رکھیں تو اس کے چلکے اتار لیا ہے اور اس کو ہم نے چکن میں شامل کر دیا ہے تو اس کے ساتھ ہی ہم چکن کو بھون لیں گے تو چکن بھون چکا ہے ہم اس گلاس کے ساتھ ہم نے چاول محیر کیے تھی اسی کے ساتھ ہم نے پانی ڈال دے اس میں دو گلاس تو پانی میں بابلز دانا شروع ہو گئے تھے پانی جب بوائل ہو گیا تو ہم نے اپنے چاول اس میں شامل کر دیا ہے تو ہر ایڈیا کا اپنا اپنا حساب ہوتا ہے ہم ڈیڑ گلاس چاول ہوں تو تین گلاس پانی ڈالتے ہیں آج گیس تھوڑی سلو تھی تو دو گلاس پانی ڈالا ہے کسی جگہ پہ جتنے چاول ہوں اتنا ہی پانی ڈالا جاتا ہے مرنہ زیادہ تر جتنے چاول ہوں اس سے ڈبل پانی ڈالا جاتا ہے تو اس کو کور کر کے ہم نے رکھ دیا ہے ہیٹ جو ہے وہ نورمل ہے تو پانی خوشک ہو گیا تھا یہ ہم نے دم پہ اس کو رکھ دیا ہے اس تو بلکل سلو ہیٹ پیس کو دس منٹ کے لیے دم دے دیا تھا تو بہت اچھے چاول جو ہے وہ تیار ہو چکے ہیں تو اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ آم پلاو سے بلکل ڈیفرنٹ ہے یہ عربین پلاو اس کی چکن میں بہت زبردست ٹیسٹ آتا ہے ایک مزیدار سا اروم ہے اس کا چکن کا اور بہت مزے کا اس کا ٹیسٹ ہے سپائسیز بہت کم ہے لیکن بہت ہی زبردست بنائی ہے تو یہ عربین پلاو ہے اسے آپ لازمی ٹرائے کریں ہماری اس ریسپی کو فالو کریں اور اسے اپنے گھر میں بنائیں انشاءاللہ بہت اچھا بنے گا اور ٹرسٹ می آپ کو بہت یمی لگے گا یہ تو ہمیں آپ دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں گا اللہ حافظ اور میں مینشن کرنا بھول گی تھی جو پیاز ہم نے فرائے گئے اس کو ہم نے جب ڈیش آٹ کر لینا ہے جابلوں کو اس کے اوپر اس کو گارنش کر لینا ہے تو یہ بھی کھانے میں بہت مزا دیں گے ہمیں سبسکرائب کریں اور پیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل مدبودی گا شکریہ 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 شکریہ